بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین کرام آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالی کا ایسا موجزہ بیان کرنے والا ہوں اسے سنو اور دیکھ کر آپ کی روح کو سکون بلے گا ناظرین اکرام اس دنیا میں ہزاروں اور بروگ ایسے ہیں جنہیں نہیں پتا انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اس دنیا میں چرن پرن کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم تمام انسان فنا ہو جائیں گے تو اس کے بعد کون سی دنیا ہوگی کیا جگہ ہوگی کسی کو نہیں پتا سامین اکرام مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ جو علم ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اچھی باتیں بتانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اس ویڈیو میں ہم اللہ کی قدرت بیان کریں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سیدھی راہ پر لاتا ہے اور وہ جب چاہے جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے اور جب چاہے جسے وہ سزا دیتا ہے بے شک وہ غفور الرحیم ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھکتے ہوئے آگ کے شولوں سے بچا سکتا ہے وہ چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکال کر ایک غلام سے باستشاہ بنا سکتا ہے وہ چاہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے اور وہ چاہے تو بن باپ کے پیغمبر بنا سکتا ہے اور وہ چاہے تو ایک ہی رات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرا سکتا ہے سامین اکرام یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ اللہ کی خصوصیت ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ قادر المطلق ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے تو سامین اکرام ہم اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی اس موجزے کا ظہر کرتے ہیں جس سے میری اور آپ کی روح کو سکون ملے گا ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جب کوئی بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں آزان دی جاتی ہے جیسے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بچے کے کان میں گوجتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سے سکون پیدا ہو جاتا ہے اور بچے کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا بہت بہت احسان ہے کہ تُو نے ہمیں اپنے نام لیوہ بندوں کے گھر میں پیدا کیا ہے وہ اللہ کے رضا پر بہت راضی ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اس گھر میں وہ تعلیمات مل دی ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات لے کر آگے پھیلا سکتا ہے اور یہ اس بچے کے لئے بیسے فخر ہوتا ہے اس کے والدین کے لئے میرے محترم ناظرین اکرام لیکن جب کوئی بچہ کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں آزان نہیں دی جاتی اس کے کانوں میں اللہ و اکبر کی صدا نہیں بوجھتی بلکہ اس کے کانوں میں کوئی بھجن سنائے جاتے ہیں اور وہ بچہ بڑا ہو کر مسلمان نہیں ایک کٹر ہندو بنتا ہے اور وہ آخرت تک ایسے ہی رہتا ہے جب تک کہ اسے کوئی رہنمائی نہ ملے تو ناظرین اکرام آج اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے ایک گاؤں بٹالہ کی بات کرنے والے ہیں جہاں پہ ایک رنویر نامی شخص رہتا تھا جو کہ بہت ہی کٹر ہندو تھا وہ بہت ہی ظالم اور صفاق تھا وہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اللہ کی وعدنیت کو نہیں مانتا تھا اناب شناب بکتا تھا اور اس کی بیوی بھی بلکل ایسی ہی تھی وہ آزان اور سجدوں کے خلاف تھا مسجدوں کے خلاف تھا اس کے گاؤں کے آس پاس سے اور ظلم کرتا تھا اور زبرد سے انہیں پکڑ کر جیشری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کرتا تھا یہ صفاقیت اور حوانیت اس میں اتنی زیادہ بھری ہوئی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر دوسرے کابتے تھے اور اس کو دیکھتے بھی لوگوں کو گھین ناتی تھی اس کی اپنے مذہب والے بھی اس سے نفرت کرتے تھے کیونکہ یہ شخص بہت ہی گندی ذہنت کا مالن تھا اور یہ کہتا تھا کہ مسلمان پاکستان میں ہی جائیں اور ہندوستان سے دفع ہو جائیں بیس سال ہو گئے تھے حضرین اکرام اس کی شادی ہوئی تھی مگر اس کے گھر اب تک اولاد نہ ہوئی تھی لیکن اللہ تبارک وعطالہ کا کہ کرنی کچھ اور تھی اس بندے کو سیدھی رہا پر لانا تھا شاید اللہ کی نظر اس بندے پر پڑ چکی تھی لیکن بیس سال کے بعد نبیر کے ہاں اولاد کی ایک امید ہوئی اور وہ بہت خوش ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا وہ جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف احتجاج تھا وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا مسجدوں کو تباہ کرتا خراب کرتا اور مسلمانوں کو بہت پریشان کرتا تھا ایک دن اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی لیکن اس دن بھی رنویر مسلمانوں کے خلاف احتجاج کر رہا تھا لیکن جب وہ گھر لوٹا تو اس نے عجیب سے نظارہ دیکھا سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر چمع ہے وہ دوڑا اور اپنے گھر کے کمرے میں داخل ہوا دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے ناظرین اس نے بیٹے کو بڑے غور سے دیکھا بڑے پیار سے دیکھا پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے بیٹا کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا کانوں سے اس کے پاس سے سنا اور جو کچھ ہو اس کا بچہ کہہ رہا تھا وہ یہ سب سن کر ششتر رہ گیا اس سے برداشت نہ ہوا کہ میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے اتنے میں پاس کڑے وے لوگ بھی حیران ہو گئے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے ان سب لوگ انہیں تھوڑا قریب ہو کر سنا تو ناظرین وہ سب ششتر رہے گئے حیران رہے گئے کیونکہ بچے کے موں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی سب لوگ بہت حیران تھے بہت پریشان تھے یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیسا ماجرہ ہے اتنے میں رنویر کی بیوی نے دیکھا اور وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اس نے شہر کی طرف دیکھا اس کی بھی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے اور انہوں نے سوچا شاید اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی اشارہ ہے کیونکہ ہم ایک ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے کبھی آج تک کلمہ تک نہیں سنا اور میرے بیٹے کے موں سے اللہ اللہ کی آواز ہو رہی ہے تو ناظرین اکرام یہ سب کچھ دیکھ کر ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف کھینچا چلا جانا پڑا اور ان لوگوں نے کلمہ حق ادا کر دیا اس ویڈیو میں جو کچھ بھی یہ بچہ کہہ رہا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اللہ کی قدرت پہ سبحان اللہ کہیں اللہ اللہ کہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مربانی اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں اللہ حافظ اور 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 اور